ہیلو ہمارے والی کے بارے چینل کیلئے میں تیرو 313 اوہب آپ جو ریڈنگ کا ٹاپک ہے وہ ہے آپ U vs. Them آپ کے پارٹنر کی آپ لوگوں کے لیے کیا فیلنگ ہیں اور آپ کے پارٹنر کے لیے کیا فیلنگ ہیں ریڈنگ جو ہے جنرل ہے جنرل ہے اوڑ جنرل ہے اوڑ سائنس کی آپ اس کو مل فیمل اور سیم جنرل کے لیے دیکھ سکتے ہیں ریڈنگ ٹائملیس ہے ہو سکتا ہے آپ سے ریزنیٹ کریں ہو سکتا ہے نہ کریں because this is a general reading guys so جتنا ریزنیٹ کرے گا آپ لوگوں نے اتنا رکھنا ہے باقی کو جانے دینا ہے so focus آپ اپنے person پر رکھیں اگر آپ چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے and bell icon پریس کریں اور پر کلک کریں تاکہ میں جب کوئی reading upload کروں سب سے پہلے آپ کو ملے so guys reading start کرتے ہیں آپ اپنے person پر اپنا focus رکھیں سب سے پہلے میں دیکھوں گی میرے weavers کے جو partners ہیں ان کی ان کے لیے کیا ہرنڈ فلنڈ سب سے پہلے ہاں five of pentacles میرے weavers کے partners کی ان کے لیے کیا ہرنڈ فلنڈ ہیں king of sword five of pentacles capricorn ace of cups cancer pisces corpio میرے weavers کے partners کی ان کے لیے کیا ہرنڈ فلنڈ ہیں سب سے پہلے میں آپ کے partners کی دیکھوں گی دن آف کی دیکھ ہو جی 2 of sword Gemini Libra Aquarius 8 of sword Gemini Libra Aquarius and last card میری بیورز کے پارٹنر کی ان کے لئے کیا کرن فلنگ ہیں دیوائن میری بیورز کے پارٹنر کی ان کے لئے کیا کرن فلنگ ہیں میری بیورز کے پارٹنر کی کیا کرن فلنگ ہیں ان کے لئے 6 of wands Ares Leo Sagittarius and bottom of the deck 3 of cups Cancer Pisces Corpheo سب سے پہلے دیکھتے ہیں آپ کے پارٹنر کی آپ لوگوں کے لئے کیا کرن فلنگ ہیں مجھے یہاں پہ لگتا ہے third party situation because bottom of the deck third party situation and نیچے ہے the tower آپ کی relationship third party کی وجہ سے خراب ہوا ہے آپ اور آپ کے پارٹنر کے درمیان اس time no contact situation آپ کی بات بلکل بھی نہیں ہو رہی because the tower moment مجھے یہاں پہ ہی بتا رہا ہے کہ آپ اور آپ کے پارٹنر کے درمیان tower moment آیا ہے ٹھیک ہے ایک sudden سے آپ لوگوں کی چیزیں خراب ہوئی ہیں اس third party کی وجہ سے بھی خراب ہوئی ہیں آپ لوگوں کے relationship آپ کے پارٹنر سے ٹھیک ہے آپ کو ہو سکتا ہے نہ پتا ہو کہ یہاں پہ third party situation ہے یا آپ کے person married تھے انہوں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا یا آپ کو چھوڑ کے آپ کے person نے کسی اور سے شادی کر لی ہو سکتا ہے یہ person آپ سے بھی married ہو لیکن پھر بھی اس نے آپ کو چھوڑ کے third party کو choose کیا یہ شایے third party میں involved تھا لیکن اس time آپ کا tower moment چل رہا ہے چیزیں سیڈنلی خراب ہوئی ہیں یہاں پہ کچھ لوگوں کی شادی تک بات بھی پہنچی ہوگی لیکن آپ کے person جو ہیں آپ celebration چاہتے ہیں third party situation تو ہے لیکن آپ کے person celebration چاہتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں six of events victory چاہتے ہیں یہ person تھوڑا ego problem بھی ہو سکتی ہے proudie ہو سکتا ہے یہ person ٹھیک ہے but اس time یہ person بہت زیادہ detachment فیل کر رہا ہے اس time یہ person five of pentacles change جاتا ہے and کافی زیادہ loneliness ہے aloneness فیل کر رہا ہے and detachment فیل کر رہا ہے آپ لوگوں کے لئے and اس time یہ person king of sword کی energy میں ہے کچھ confused بھی ہے یہ person نے آپ کے ساتھ cold shoulder آپ کو past میں شو کیا ہے but اب آپ لوگ کے ساتھ clear بات کرنا چاہتا ہے یہ person communication کرنا چاہتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ اس person نے کوئی past میں آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کو یہ clarity دینا چاہتا ہے clear بات کرنا چاہتا ہے ace of cups آپ کے ساتھ new beginning کرنا چاہتا ہے اس person کے پاس آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ پیار محبت ہے جس کو یہ آپ کو offer کرنا چاہتا ہے اپنا full of love full of romance یہ infinite love آپ کو offer کرنا چاہتا ہے ace of cups آپ کو angel کی بھی protection رہے گی but کچھ نہ کچھ confusion ہے یہ person اس time cross road پہ کھرا ہوا ہے ہو سکتا ہے third party situation married ہے تو وہاں اس میں اور آپ لوگوں میں decision لے پا رہے کچھ لوگوں کے partners اور اپنے آپ کافی زیادہ stuck feel کر رہے ہیں ٹھیک ہے شادی تو کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ اس time لیکن کچھ confusion ہے اور کچھ اس وجہ سے اس person کو ہو سکتا ہے finances career میں بھی کچھ problems ہو رہی ہیں difficulty face کرنی پا رہی ہے لیکن یہ person آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے victory چاہتا ہے celebration چاہتا ہے party function چاہتا ہے اوکے سو یہ person آپ لوگوں کے لئے feel کر رہا ہے لیکن new beginning آپ کے ساتھ یہ person چاہتا ہے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے clear cut بات کرنا چاہتا ہے communication کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے so stuck position بھی ہے تو مجھے لگتا ہے جلدی ختم ہونے والی ہے کچھ indecisive ہے یہ person اس کو سمجھ نہیں آرہی دو چیزیں ہیں جس میں یہ indecisive نے لے پارا بٹ مجھے رگتا ہے سونر اس person کو یہ چیزیں بھی سمجھ آ جائیں گی clarity اس کو ملے گی اب میں دیکھوں کہ آپ لوگ اپنے پارٹنر کے لئے کیا feeling کر ریوائن گائ prevention rial king of sword geminal ibrat serious یہ دیکھیں یہاں پہ couple آ گیا ہے king of sword and queen sword pouco مجھے لگتا ہے آپ لوگ یہاں پہ soulmate ہو سکتے ہو ایک دوسرے کے ٹھیک ہے آپ کے پارٹنر آپ کے لیے اور آپ اپنے پارٹنر کو اپنا soulmate سمجھتے ہو ٹھیک ہے آپ لوگ سمجھے آپ کو لگتا ہے کہ آپ دونوں فیل کرتے ہو میرر کر رہے ہو کہ آپ کے پارٹنر کو بھی لگتا ہے اور آپ لوگوں کو سیم لگتا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ایک کپل ہو سو یہاں پہ مجھے clarify being cards کی انرجی نے کیا ہے king of sword and queen of sword مجھے الگ دیکھیں ہیں لیکن دیکھ لیں یہاں پہ پھر بھی کپل آ گیا ہے سو آپ لوگ کپل فیل کر رہے ہو ایک دوسرے کے لیے اور آپ لوگ مجھے لگتا ہے کافی زیادہ ہارڈ بڑھ کر رہے ہو اس پرسن کے ساتھ reconciliation کے لیے knight of sword gemina libra aquarius میری ویورس کے ان کے پارٹنر کے لیے current feelings six of pentacles یہاں pentacles and sword کی بہت انرجی ہے میرے ویورس کے ان کے پارٹنر کے لیے کیا current feelings ہیں یہ دونوں card لے لوں king of sword and four of pentacles مجھے لگتا ہے یہاں پہ ہو سکتا ہے آپ میرے ویورس جو دیکھ رہے ہو آپ کی life میں ایک سے زیادہ شاید کوئی لوگ ہیں مجھے لگتا ہے آپ کی life میں ایک سے زیادہ لوگ ہیں and bottom of the deck ہے ace of sword so آپ لوگ clarity چاہتے ہو آپ لوگ justice چاہتے ہو divine سے divine آپ کے ساتھ justice کرے اور اس پرسن نے آپ کے ساتھ wrong کیا ہے تو آپ کے ساتھ clarity آپ کو ملے and communication آپ لوگ چاہ رہے ہو اس پرسن کی طرف سے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے because ten of sword آپ کا breakup situation ہے اس پرسن نے آپ کو بہت hurt کیا ہے آپ کے ساتھ deception کیا ہے آپ کو دوخہ دیا ہے backstabbing کیا ہے اس پرسن نے آپ کے ساتھ بہت بڑے طریقے سے آپ کے ساتھ اس نے اپنا relationship ختم کیا ہے the emperor آپ لوگوں کو اس پرسن نے control بھی کہیں نہ کہیں کیا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پتا ہے اس چیز کا لیکن آپ لوگ اس پرسن کے ساتھ family بنانا چاہتے ہو ٹھیک ہے but مجھے یہاں پہ strongly feel ہو رہا ہے کہ آپ کی life میں ایک سے زیادہ لوگ ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس پرسن کے علاوہ آپ لوگ یہاں تو married ہو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آپ اس پرسن کے لیے reading دیکھ رہے ہو اپنے ایکس کے لیے یا پھر آپ کی life میں کوئی like آپ single بھی ہو تو بھی آپ کی life میں اس پرسن کے علاوہ بھی کوئی person ہے ٹھیک ہے اب gender آپ کا کچھ بھی ہے چاہے آپ male ہو یا female ہو ٹھیک ہے but مجھے کہاں پہ feel ہو رہا ہے آپ لوگ اس relationship پہ work کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے اور آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ لوگ moment کرو اس پرسن کے پاس جاؤ اور آپ لوگ یہ بھی چاہتے ہو کہ یہ person آپ کے ساتھ بات کرے ٹھیک ہے آپ لوگ balance بنانا چاہتے ہو اس پرسن کے ساتھ آپ لوگ کافی زیادہ اس پرسن کے لیے آپ لوگ feel کرتے ہو کہ یہ person آپ لوگ کی طرف آئے آپ کو کچھ offer کرے اور آپ کے ساتھ اس relationship پہ work کرے ٹھیک ہے آپ لوگ کو feel ہوتا ہے کہ یہ person جو ہے اس time آپ لوگ feel کر رہے ہو کہ یہ person جو ہے آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ possessiveness بھی feel کرتا ہے لیکن آپ لوگ کے لیے کچھ نہ کچھ اس person زدی بھی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کو اس person کے لیے یہ بالکل پتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ balance بنانا چاہتے ہو آپ لوگ چاہتے ہو آپ کے ساتھ communication کرے یہ person clarity کرے مجھے mainly یہاں پہ یہی feel ہو رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہو اس time آپ کو یہی لگتا ہے کہ یہ person بہت زیادہ ایک تو زدی ہے جس کی وجہ سے یہ person آپ کی طرف نہیں آ رہا آپ لوگ یہ جانتے ہو اور آپ لوگ strongly feel کر رہے ہو آپ balance بھی اس person کے ساتھ بنانا چاہتے ہو ٹھیک ہے اور آپ لوگ یہاں پہ مجھے سب سے زیادہ feel ہو رہا ہے کہ آپ لوگ justice چاہتے ہو آپ کو justice ملے گا لیکن تھوڑا time لگے گا ٹھیک ہے بکل اس person نے آپ کے ساتھ غلط تو کیا ہے ٹھیک ہے سو میں یہاں پہ clarify کچھ card کرنا چاہتی ہوں اس card کو میں رکھ لیتی ہوں یہاں پہ ace of sword کو four of pentacles کو میں clarify کروں گی clarify کریں four of sword کیوں ہیں یہاں پہ four of four of pentacles کو clarify کریں four of pentacles مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو لگتا ہے یہ person confused ہے اس person کے پاس کافی زیادہ options ہیں ٹھیک ہے یہاں پسے بھی آیا ہے two of sword آپ بھی اس person کو لے کے مجھے لگتا ہے تھوڑا confused ہو ٹھیک ہے اور آپ لوگ کافی زیادہ day dreaming کر رہے ہو کافی زیادہ آپ اس person کے لیے سوچ رہے ہو ٹھیک ہے آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے آپ کی life میں کافی زیادہ اس person کے علاوہ options ہیں اور آپ لوگوں کو لگتا ہے اس person کے life میں بھی آپ کے علاوہ کوئی person ہیں options ہیں بٹ یہاں پہ ہے seven of vents کا آپ لوگ پھر بھی چاہتے ہو کہیں نہ کہیں آپ لوگ اس relationship پہ work کرنا چاہتے ہو آپ ابھی بھی اس person کے لیے stand لینا چاہتے ہو defense کرنا چاہتے ہو آپ کے life میں کوئی hurdles آ رہی ہیں کوئی problems آ رہی ہیں تو آپ اس کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹ کے مقابلہ کرنے کے لیے آپ لوگ ready ہو میرے ویورز جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو آپ لوگ چاہتے ہو یہ person کسی بھی difficulty میں ہے تو نکل کے آئے آپ لوگ اس کو defend کرو گے defense کرو گے مجھے یہاں پہ یہ feel ہو رہا ہے کہ آپ کی یہ energy ہے بٹ آپ بھی کہیں نہ کہیں stuck ہو eight of sword وہاں پہ card ہے eight of sword آپ لوگ بھی کہیں نہ کہیں stuck ہو اس time ٹھیک ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں ہو سکتا ہے آپ لوگ married ہو تو آپ لوگ اس relationship میں اس wedding میں آپ کی شادی ہو چکی ہے تو اس میں بھی آپ stuck feel کر رہے ہیں five of sword یہاں پہ آپ لوگوں کا conflict ہے اس person سے ٹھیک ہے یہ person آپ کو چھوڑ کے چلے گیا تھا یہاں اس person کے ساتھ کافی زیادہ arguments ہوئے ہیں آپ کے آپ لوگوں نے بھی اس person کو کچھ ایسی باتیں بولی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا relationship خراب ہوا ہے past میں and six of sword اب آپ اس person کے پاس آنا چاہتے ہو واپس guys اب آپ لوگ اس person کے پاس واپس آنا چاہتے ہو آپ لوگ travel ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا یہاں پہ distance ہے جس کی وجہ سے آپ travel کرنا چاہتے ہو آنا چاہتے ہو بگوز آپ اپنی life پہ peace چاہ رہے ہو اس time میرے weavers جو آپ لوگ دے پہے peace چاہ رہے ہو ہیں three of cups same card ہے different deck سے ان کا بھی bottom of the deck آیا ہے three of cups اور آپ کا بھی three of cups آیا ہے آپ لوگ بھی celebration چاہتے ہو third party situation آپ کی طرف سے بھی ہے guys اور اس person کی طرف سے بھی ہے مجھے بتائیے کہ ضرور comment section میں اگر ایسا ہے تو nine of cups آپ لوگ چاہتے ہو آپ کی wish fulfillment ہو آپ لوگ manifestation بھی کار رہے ہو میرے weavers بگوز مری آپ کے cards کچھ clarify کرنے تھے تو مجھے سب ہی کو clarify کرنا پر ہے nine of cups آپ لوگ چاہتے ہو آپ کی wish fulfillment ہو ٹھیک ہے بگوز آپ اس person سے شادی کرنا چاہتے ہو and justice آپ شادی کرنا چاہتے ہو یہ شادی کے card ہے سب six of wine and justice لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو ڈار رہا ہے مجھے لگتا ہے آپ لوگ کا ہو سکتا ہے legal issue چال رہا ہو اگر آپ married ہو ٹھیک ہے جائے آپ male ہو یا female ہو لیکن آپ اس person سے شادی کرنا چاہتے ہو balance بنانا چاہتے ہو آپ لوگ ہو سکتا ہے آپ کا لاکھا case چال رہا ہو لیکن مجھے لگتا ہے اب آپ کی past person جو ہے آپ اس کے ساتھ دوبارہ reconciliation کرنا چاہتے ہو آپ جس کے ساتھ بھی married ہو اس سے چھوڑ کے آپ اس person کے پاس آپ دوبارہ جانا چاہتے ہو شاید آپ کو اس کی value سمجھ آگئی ہے وہ person بھی آنا چاہتا ہے اور آپ لوگ بھی آنا چاہتے ہو ٹھیک ہے guys so یہ آپ لوگ کی ریڈنگ تھی کچھ بھی resonate کیا تو ملی comment section میں آپ لوگ انہیں ضرور بتانا ہے and like share and subscribe i will see you in my next video till then take care bye